موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اپنے اگلے مقرر فضیلت الشیخ محمد رحمان مدنی حفظ اللہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں آپ کا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغام امن و سلام تھی شیخ تشریف لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمة للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء اقراجہو ابو داود وصعہو للبانی محترم ذمہ داران اجلاس علماء اکرام نوجوانان ملت اسلامی اور دیگر سامعین میرا آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا یہ پہلا موقع ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جو موضوع مجھ کو دیا گیا ہے مصروفیات کی وجہ سے میں اس کا حق شاید آنا نہ کر سکوں لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سے قوی امید ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی یہ باتیں اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق سے ہمارے لئے اور ہمارے معاشرے کے لئے قابل اتمنان اور باعث برکت ہوں گی اللہ رب العالمین ہم کو اسلام کو اس کے اصل مسادر سے سمجھنے اسلام کی سچی ترجمانی کرنے اور اسلامی صحیح تعبیرات کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھانے کی توفیق عطا فرمائے حقیقت یہ ہے کہ اسلام اسلام کو ماننے والے اسلام کی گواہی دینے والے اسلام کی ترجمانی کرنے والے اور اسلام کی نمائندگی کرنے والے دنیا میں بے شمار افراد ہیں اس طریقے سے ہیں جس طریقے سے کبھی سیلاب اٹھتا ہے تو سیلاب کے اوپر کورا کرکٹ جم جاتا ہے جھاگ اٹھتا ہے اور نہ جانے کون کون سی چیزیں پانی کے علاوہ نظر آتی ہیں لیکن اس میں اسلام کی سچی ترجمانی کرنے والے اسلام کی صحیح تعبیرات پیش کرنے والے اسلام کو صحیح انداز سے لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے افراد بہت کم ہوا کرتے ہیں آج کے دور میں اسلام کا اور مسلمانوں کا یہ یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھ لیا ہے مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اسلام کی بنیادوں کو سمجھ لیا ہے مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ لیا ہے مسلمان یہ گمان کرتا ہے اور یہ سمجھ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس نے قرآن و سنت کے پیغام اور قرآن و سنت کی تعبیرات کو سمجھ لیا ہے لیکن مسلمان حقیقت میں مسلمان کے میم سے بھی واقف نہیں ہے مسلمانوں کو نمازیں کیسے ادا کرنی ہے مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیلوی کیسے کریں مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حق کیسے ادا کریں مسلمان صحابہ اکرام کے مقام کو کیسے سمجھیں مسلمان قرآن مجید کے حقوق کو کیسے ادا کریں مسلمان توحید کے تقاضوں پر کیسے چلیں اتباع رسول کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کس انداز اور کس کیفیت میں کریں ان چیزوں سے مسلمانوں کو نواقفیت ہے اور نہ کیفیت یہ بتاتی ہے کہ مسلمان نئی نسلوں کے لیے ان کی تربیت کے لیے ان کی نشنمہ کے لیے ان کے ذہن و دماغ کو اسلامی بنانے کے لیے مسلمان سنجیدہ ہے حقیقت یہ ہے کہ مسلمان پنج وقتہ نمازوں کو چھوڑ دے صلات خمسہ کو چھوڑ دے جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز کی ادائیگی کر لے تو بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے مسلمان یہ سوچتا ہے کہ کبھی اس کے گھر میں ولادت نہیں ہوتی بچوں کی پیدائش نہیں ہوتی صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں صرف لڑکے پیدا ہوتے ہیں کوئی گھرانہ بانج کر دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ فلا طاقتوں کے پاس فلا مزاروں پر فلا سجادہ نشینوں کے پاس جا کر کے منتیں ماغ لے ان لوگوں سے دعائیں کر لے اپنی ضرورتیں رکھ دے ان کو مشکل کشا سمجھ لے ان کی قبروں کو پکا بنا دے ان کی قبروں کا تواف کر لے ان کی قبروں پر چادریں اور پھول چڑھا دے اور نہ جانے کون کون سے غیر اسلامی حرکتیں کر کے وہ ساری کی ساری چیزوں کو انجام دے دے یہ سوچنا ایک مسلمان کی فکر بن گیا ہے آج جیسا کی خطیب محترم نے اور ہمارے بذر خطیب نے ان باتوں کی وضاحت کی کہ مسلمانوں سے اسلام سے دوسری اقوام آج دور کیوں بھاگ رہی ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ جو جاہلی چیزیں جو غیر اقلمندی کی چیزیں جو غیر دانشوندی کی چیزیں جو بے اقلی کی چیزیں جو اس طرح کے رسوم و رواج جن کو انسان کی عقل اسلام انسان کا فہم انسان کا دل و دماغ قبول نہیں کرتا ہے جن چیزوں پر وہ لوگ باقی تھے اگر اسلام میں آنے کے بعد بھی ان کو وحی ملتا ہے تو ایسے اسلام کو لے کر کے کیا فائدہ ہے آج کے دور میں یہی صورت حال ہم نے اپنے نبی آخر الزمع کے ساتھ رکھی نبی آخر الزمع جن کو اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین اور نجانے کون کون سے القاب سے ملقب کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا مکہ مکرمہ کی سرزمین کو آپ کی پیدائش کے لیے منتخب کیا گیا غار حرا کو آپ کی بیعست کے لیے منتخب کیا گیا اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے آپ کی پرورش کے لیے آپ کی زندگی کے لیے آپ کی نشو نمہ کے لیے مکہ مکرمہ کی سرزمین کا انتخاب کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کی مبارک ترین چاہے جغرافیہی لحاظ سے ہو دینی لحاظ سے ہو حفظ و تحفظ کے لحاظ سے ہو اور اسی طرح سے وہاں کی برکتیں لوٹنے کے لحاظ سے ہو ہر ناہیے سے اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے آپ کی بعصد کے لیے ایک ایسی سرزمین کو منتخب فرمایا جس سرزمین کے اندر بہت ساری برکتیں رکھی گئیں جس سرزمین پر مسلمانوں کا قبلہ رکھا گیا جس سرزمین پر بے آبو گیا ہونے کے باوجود آب زمزم کے سوتے پھوڑے گئے جس سرزمین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار ہی سال کی عمر میں فرشتوں نے آ کر کے آپ کے مبارک سینے کو چاک کر کے آپ کا دل مبارک نکال کر کے سونے کے برطن میں رکھ کر کے آب زمزم سے اس کو پاکیزہ کیا اور دنیاوی آلائشوں سے پاک و صاف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ پورا سلسلہ ہے جس سلسلے میں میں نہیں جانا چاہتا اور بدقسمتی ایسی ہے کہ مسلمان اس تاریخ سے واقف نہیں ہے مسلمان اس سیرت سے واقف نہیں ہے مسلمان اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے مہگے سے مہگے اسکولوں کا انتخاب کر سکتا ہے لیکن دینی تعلیم کے لیے دینی تربیت کے لیے بچے کو اگر گھر میں باپ اور بڑا مر جائے اس کو سلات جنازہ کی تربیت کے لیے پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کا عادی بنانے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے قرآن مجید کا فہم پیدا کرنے کے لیے اسلامی عقائد کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھانے کا حکم دیا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ابو موسیٰ عشید اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی مجلس سے گزرے بازار سے گزرے تو اس کے ہاتھ میں اگر بھالا یا تلوار ہے تو اس کی نوک کو نیچے کر لے ایسا نہ ہو کہ اس سے کسی کو ٹھوکر لگ جائے اور کوئی زخمی ہو جائے روایت میں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے بار بار آپ نے فرمایا کہ اپنے ہتھیار کی نوک کو نیچے کر لو نیچے کر لو نیچے کر لو صحابے اکرام کہتے ہیں کہ ہم جب تک بھی زندہ رہے ہم نے بازاروں میں استماعات کی جگہوں پر لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ان آداب کا بھرپور خیال کیا اسی طرح سے ابو دعوت کی صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يحل لی مسلمن این یروع مسلمن کہ کسی مسلمان کے لیے بات جائز نہیں ہے درست نہیں ہے حلال نہیں ہے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو مزاق میں یا حقیقت میں درانے کا ڈراما کرے یا کسی انداز سے ڈرائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی روک دیا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا شام میں حشام رضی اللہ تعانیٰ کا گزر ہوا دھوپ میں کھڑا کر کے وہ لوگ تیل ڈال کر کے لوگوں کو سزائیں دیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا انی سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یعذب الذین یعذبون فی الدنیا اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگ دنیا کے اندر لوگوں کو عذاب دیا کرتے تھے اللہ رب العالمین کے حدود کا نفاظ اسلامی جرائم اسلام کی روشنی میں جن عمال کو جرم قرار دیا گیا ہے اس کے گواہ اکھٹا ہو جائیں اس کے ثبوت مل جائیں تو قاضی وقت اور حاکم وقت مسلمانوں کے اوپر سزا کے نفاظ کا حکم کرے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو ستانے کا اختیار نہیں دیا گیا اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابیہ آتی ہیں ان سے زنا سرزد ہو گیا تھا آپ دیکھیں واقعے کو سنیں غور و فکر کریں اتنی زیادہ رحم دلی اور اتنی زیادہ دور رسی سے کونسا نبی یا کونسا قائد کونسا قائد اس سے کام لے سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے مجھ کو سزا دے دیجئے ایک جانب سے ایک رعایہ ہے ایک عام خاتون ہے اس کے دل کی پاکیزگی دیکھیں اور نبی آخر الزمہ کی رحم دلی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے آگے آ کر کے اقرار کرتی ہیں آپ نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا دوسری جانب آتی ہیں پھر سے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے دنیا کے اندر سزا دے دے تاکہ آخرت کی سزا سے بچ جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اپنا مبارک چہرہ پھیر لیا پھر اس جانب آتی ہیں پھر سے اقرار کرتی ہیں چار اقرار کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں بیٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر سزا دے دوں گا تو تمہارے پیٹ میں پلنے والے حمل کا کیا ہوگا بچے کا کیا ہوگا رحم دلی کا یہ عالم تھا جاؤ اپنے ماباپ کے ساتھ اپنے سرپرستوں کے ساتھ آرام کی زندگی گزارو جب بچے کی ولادت ہو جائے گی تب میرے پاس آنا میں سزا کی تائین کروں گا وہ خاتون اسلام کو دیکھیں وہ جاتی ہے بچے کی ولادت کے بعد بچے کو گود میں اٹھا کر کے لاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا وعدہ یاد دلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو سزا دے دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ نہیں اس کو دودھ کون پلائے گا اس کی پرورش کون کرے گا اس کی تربیت کون کرے گا اس کو اپنی چھاتی کا دودھ کون پلائے گا جس کے نتیدے میں یہ زندگی گزارے وہ خاتون لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جب اناج کھانے لگے تب لے کر کے آنا خاتون گئی پہلے ہی دن جب دودھ چھوڑا اناج پکڑا تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوتی ہے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا وعدہ پورا کیا میرے بچے نے اناج کھانا شروع کر دیا ہے اب مجھ کو سزا دے دی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی ذمہ داری بعض صحابہ اکرام پر ڈالی اس خاتون کے کپڑے کو لپٹوایا اس کو سزا دی یہ صورتحال تھی اسلام کی اسلام کے حدود کے نفاظ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تو اس کیفیت میں ہم کو دین اسلام کو سمجھنا ہوگا دین اسلام کی پیروی کرنی ہوگی اور ایک روایت میں ذکر کر دوں جس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعانی نے تسلی دی تھی جب آپ غارِ حرامِ گئے پہلی مرتبہ وحی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلِ امین کو ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا تو گھبرا گئے بھاگ کر کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے اور کہتے ہیں کہ مجھ کو چادر رہا دو مجھ کو سلا دو مجھ کو ڈر ہے کہ میں اس دنیا میں اپنی زندگی کو ہلاک کر دوں گا مجھ کو ڈر ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے جو باتیں کہیں تھی ان باتوں کو غور کرنے کے بعد بھی کوئی ہمارے نبی پر شدت پسندی کا اتحام لگائے تو اس کے اقل و شعور پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے انہوں نے فرمایا تھا واللہی لا یخزیک اللہ ابدا اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو ظلیل نہیں کرے گا آپ کو رسوہ نہیں کرے گا انکا لتصل الرحیم آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں آپ کی ایک صفت نبی بنائے جانے سے پہلے کی صفت یہ ہے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں و تصدق الحدیث اور اسی طرح سے جو مطالبات آپ سے کیے جاتے ہیں اس کی جانچ اور پرک کے بعد ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں و تحمل الکل اور دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کا بوجھ اٹھا کر کے ان کی ضرورتوں کو پورے کرتے ہیں و تقصب المعدوم اور اسی طرح سے بے روزگاروں کا بے روزگاروں کا بوجھ اٹھا کر کے ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں و تقریب وعیف اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں ان صفات کے حاملین کو اللہ رب العالمین کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا یہ پانچ صفتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی گئیں اور اس کے بعد فرمایا گیا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ اور مخلوقات پہ آنے والی مصائب میں آپ ان لوگوں کا تعاون کرتے ہیں یتیم اور بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں اور غریب لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں آپ کا تو یہ عالم ہے کہ یتیم بچے مدینہ کی گلیوں میں آپ کی انگلیاں پکڑ لیتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے گھروں میں لے کر کے گھس جاتے ہیں یتیم بچوں سے بیوہوں سے غریبوں سے آپ یہ نہیں پوچھتے کہ تم لوگ کہاں لے کر کے جا رہے ہو بڑے آرام کے ساتھ ان کے راستے پر چل جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب حبش کے بادشاہ نے صحابہ اکرام سے پوچھا تھا کہ اس نبی نبوت کا دعوے کرنے والے کے بارے میں بتاؤ کہ اس کی صفات کیا ہے وہ غریبوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کی باتوں کو سنتا ہے کس انداز کا تعامل کرتا ہے تو ان صفات کو سن کر کے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کیا تھا اس فطری زندگی کو گزارنے والا نبی کبھی بھی نبی غیر حق نہیں ہو سکتا بلکہ وہ نبی برحق ہے نبی فطرت ہے اور نبی اسلام ہے اور اس نے انسانیت کا درز دیا ہے اللہ رب العالمین ہم کو ان صفات کا حامل بن کے صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ نبی آخر الزمہ جس نے جود و کرم کا سخاوت کی ایسی مثالیں قائم کر دیں جیسی مثالیں دنیا کی کوئی طاقت قائم نہیں کر سکتی اس کے پاس کوئی مسلمان آئے یا غیر مسلم آئے اس کے پاس کوئی بھی آ جائے جب صفان بن عمیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان کو سو بکریاں عنایت کر دی ان کی ضرورتیں پوری کر دی اور اس کے بعد دوبارہ ماغا تو پھر سے سو بکریاں دی پھر سے ماغا تو پھر سے نوازا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو جو کچھ دیا ہے وہ تو دیا ہے لیکن آج سے پہلے میں لوگوں میں سب سے زیادہ نفرت اس نبی سے کرتا تھا لیکن آج کے بعد سے اس نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں کفر کے عالم میں آئے تھے اسلام کے دشمن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے وسائل اختیار کرتے تھے اس کے باوجود نواز دیا گیا تو جود و کرم کا اور سخاوت و کرم کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کبھی مایوس کر کر کے واپس نہیں کرتے تھے عفو درگزر کا یہ عالم تھا کہ زانیہ عورت کے بارے میں آپ نے اس انداس کا وطیرہ اختیار کیا جو وطیرہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا صبر کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبِ عبی طالب میں بند کر کے رکھا گیا کچھے چمڑے اور سوکھے پتھے چبانے پر مجبور کر دیا گیا اس کے باوجود آپ نے بدعا نہیں فرمائی اس کے باوجود آپ نے کفار و مرشیقین مکہ کے خلاف اللہ رب العالمین کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ان لوگوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں پیز دیا جائے بلکہ فرمایا انہی میں سے ایسے قائدین ایسی شخصیتیں اٹھیں گی جو شخصیتیں آگے چل کر کے اسلام کی سپیسہ لاری کریں گی اسلام کا نام روشن کریں گی اسلام کی شخصیتوں کے نام سے یاد کی جائیں گی ایک تاریخ رقم کریں گی اور آگے آنے والے دور نے اس بات کی گواہی دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے تھے آپ کی مبارک پیٹ پر اوجڑیاں ڈالی گئیں آپ کی مبارک گردن میں چادریں ڈال کر کے اس کو لپیٹ کر کے آپ کو گھسیٹا گیا آپ کے خلاف سازشیں کی گئیں آپ کا جینا دور بر کر دیا گیا اس کے باوجود جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جو فنا کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے ساتھ چھڑ چھڑ نہیں کی جائے گی جو فنا جگہ پر پناہ لے لے اس کے ساتھ چھڑ چھڑ نہیں کی جائے گی اس کو ماف کیا جاتا ہے جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائدادیں ہڑپ کر لیں صحابے اکرام کا جینا دور بر کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھنکے آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی آپ کی حضرت کو روکنے کی کوشش کی آپ کے خلاف پورے جتن کیے انہی لوگوں کے لیے عام مافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا آپ کا عفو درگزر تھا اسی طرح سے انصاف کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک غامدی خاتون کا واقعہ پیش آیا ایک صحابی رسول کو بھیجا گیا کہ بڑے خاندان کی ہیں اونچے گھرانے کی ہیں پیسے والے افراد ہیں ان کے یہاں فراوانی ہیں اس خاتون کے بارے میں سفارش کر دی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ کٹا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قسم تم سے پہلے جو قومیں تھی وہ قومیں اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں کا کوئی اونچہ انسان کوئی بڑے خاندان کا انسان کوئی شریف انسان اگر جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا کوئی غریب انسان اگر کسی انداز کا جرم کیا کرتا تھا تو اس کو سزائیں دی جاتی تھی اللہ کے قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اس کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ سے کٹوں گا یہ انصاف تھا یہ عدل و انصاف تھا ہمارے نبی آخر الزمہ کا کہ وہاں بہن بھائی بیٹے ماباپ اور خاندان کے افراد نہیں دیکھے جاتے تھے وہاں اسلام کا نظام دیکھا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ توازو اختیار کرتے تھے اپنا کپڑا خود سلا کرتے تھے اپنا جوتا خود صحیح کر لیا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعانیٰ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا کرتے تھے اور آپ کے سامنے جب ایک آدمی آیا اور ڈر کی وجہ سے اس کے گوشت اور پھٹے کانپ رہے تھے گھبرا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ سکون اختیار کرو اتمنان سے کام لو کیا تم نہیں جانتے کہ میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت خوایا کرتی تھی اس کے پاس کھانے پیلے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ فاقہ کیا کرتی تھی مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے توازو اختیار کرنے کا یہ عالم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین ہم کو اسلام کے نظام عدل کو سمجھنے کی نظام امن و سلامتی کو سمجھنے کی زمین پر فساد پھیلانے سے متعلق اسلام نے جو سختی اختیار کی اسلامی قواعد میں ضرر اور نقصان پہنچانے کے بارے میں جو قواعد ذکر کیے گئے اسی طرح سے خودکشی کو اور مظاہروں کو لوگوں کے امن و سلامتی کو خراب کرنے کو حرام کیا گیا معصوم کی جان لینے کو حرام کیا گیا اسلام نے رحمت کا حکم دیا ہتیار اٹھانے کو ممنوع قرار دیا مسلمان کی جانب اشارہ کرنے کو ہتیار کے لیے حرام قرار دیا خیانت اور دھوکہ دھڑی کو حرام قرار دیا عورتوں اور بچوں کے قتل کو حرام قرار دیا اہد و پیمان کے توڑنے کو حرام قرار دیا رات کے وقت میں دشمنوں پر حملہ کرنے کو حرام قرار دیا یہاں تک فرمایا کہ فجر تک آرام کرو اور اس کے بعد دیکھو کہ بستی سے اگر ازان کی آواز آ جائے تو در گزر کر کے نماز پڑھ کے نکل جاؤ یہ ساری کی ساری تعلیمات اسلام کے امن و سلامتی کی تعلیمات ہیں اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق اسلام کی سچی تعبیرات پیش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم کو اس بات کی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ کی اتباع آپ کی سیرت کو سمجھ کر کے صحیح انداز کی زندگی گزارے اللہ رب العالمین ہم کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم توحید کے تقاضوں کو سیرت رسول کے تقاضوں کو سیرت صحابہ کے تقاضوں کو سنت رسول کی پیروی کو اور اس کے تقاضوں کو اخلاقیات کے مکمل تقاضوں کو زندگی گزارنے کے تمام تقاضوں کو لباس رہن سہن اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے اور تمام کی تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی سیرت رسول کی سیرت صحابہ کی پیروی کریں اسی کے مطابق زندگی کو ڈھالیں نئی نسل کو اس سے واقف کرائیں وہ دنیا میں کتنی بھی ترقی کر جائیں انجینئر بن جائیں سائنس دا بن جائیں ڈاکٹر بن جائیں سرجن بن جائیں دنیا میں کتنی بڑی سے بڑی فیکٹریاں قائم کر لیں لیکن ان کے سامنے یہ حقیقت ہو کہ جب ازان کا وقت ہوتا ہے تو سارا کاروبار چھوڑ کر کے صرف ایک کاروبار رچایا جاتا ہے جو شکر گزاری کا کاروبار ہے رب کائنات کی توحید کی تنفیز کا کاروبار ہے رب کائنات کے نبی آخر الزمہ کی پیروی کا کاروبار ہے قال اللہ اور قال الرسول کی صداوں کا کاروبار ہے وہ اس بات کو سمجھیں کہ رب کائنات کے حقوق کیا ہے ماں باپ کا مقام کیا ہے بڑوں کا احترام کیا ہے چھوٹوں پر شفقت کیا ہے بڑوں کا اور خاندان کی تربیت کیا ہے باپ بر جائے تو صلات جنازہ پڑھانے کا طریقہ کیا ہے گھروں کے اندر چنے گنے جائیں یا گھروں کے اندر صدقہ جاریہ کا احتمام کیا جائے اس بارے میں وہ فرق کر سکے امتیاز کر سکے ہماری نئی نسل کو اسلام کی تعلیمات سے جب تک ہم اس انداز سے واقف نہیں کرائیں گے جب تک عزت و وقار کی زندگی عزت و احترام کی زندگی ہم کو نہیں ملنے والی اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے ہم جب تک جیئے تب تک اسلام پر جیئے جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہو وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم آپ حضرات نے آج کی اس مجلس میں ہمارے دونوں خطبہ سے عقید توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامِ امن و سلامتی کے بارے میں بہت کچھ قیمتی باتیں سنی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات ہماری دعوت پر تشریف لائے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے جمعہ تعلیدی صوبہ دلی کی طرف سے اپنے محترم شیخ رضاولہ صاحب اور عزیز محترم شیخ محمد رحمانی صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ان دونوں حضرات نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزای خیر عطا فرمائے اور صحت و آفیت سے رکھے اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس اختتامی کلمات کے ساتھ آج کے اس جلسے کی ختم کا اعلان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے زندہ رہیں تو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندہ رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی اسعی کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو خطاہوں کو معاف فرمائے درگزر فرمائے میں شکر گزار ہوں علاقے کے احباب کا اور ان حضرات کا خاص طور پر جنہوں نے اس مجلس کو سجایا اور اس جلسے کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لیں اللہ تعالیٰ ان کی کاروبار میں ان کے بچوں میں ان کے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے اور سب کو صحت و آفیت کے ساتھ رکھے اللہ بیماروں کو صحت و آفیت کے ساتھ رکھے اور شفائے کلی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی